بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو عمر خیام کا اصل نام غیاس الدین ابو الفتح عمر بن ابراہیم خیام تھا ان کے نام کے ساتھ خیام کا لاحقہ لگنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے والد ابراہیم پیشک کے لحاظ سے خیامہ دوز یعنی خیامہ بنانے والے تھے لیکن عمر خیام نے تمام عمر میں ایک دن بھی خیامہ دوزی نہیں کی بلکہ صرف کسر نفسی اور اپنے والد کی شہرت عام کی بنا پر انہوں نے خیام تخلص اختیار کیا عمر خیام کی سن میں پیدا ہوئے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن تحقیقات سے اس قیاس کو تقویت ملتی ہے کہ عمر خیام چوتھی صدی ہجری کے اشرہ اول دس ہجری بمطابق دس سو انیس میں نیشاپور ایران میں پیدا ہوئے لیکن بیشتر مغربی مورخین عام طور پر ان کی تاریخ پیدائش اٹھارہ مئی دس سو اٹھارہ قرار دیتے ہیں مشہور مسلم مفکر نظام الملک توسی نے جو سلجوکی سلطنت کے وزیراعظم کے منصب پر فائز رہے عمر خیام اور حسن بن سباہ کو اپنا ہم اثر لکھا ہے بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عمر خیام نظام الملک توسی اور حسن بن سباہ ہم مکتب تھے انہوں نے امام موافق کی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان تینوں دوستوں نے یہ تیع کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی آلہ عہدے پر فائز ہوگا وہ دوسروں کا خیال کرے گا چنانچہ جب نظام الملک توسی سلجوکی سلطنت کے وزیراعظم بنے تو عمر خیام کو ان کا وعدہ یاد آیا اور وہ جا کر ان سے ملے توسی ان کے ساتھ کمال تعظیم سے پیش آئے جب عمر خیام کو نظام الملک توسی کی فیاضی کے سبب معاش کی طرف سے اتمنان ہو گیا تو وہ نیشہ پر جا کر علمی تحقیقات میں مصروف ہو گئے اور شہرہ افاق کتب جبر و مقابلہ اور علم المساحت ولکابات لکھی ان کتابوں کے باعث خورسان میں انہیں بو علی سینہ ثانی سمجھا جانے لگا نظام الملک توسی نے عمر خیام کے فضل و کمال کا تذکرہ سلطان ملک شاہ سلجوکی سے کیا تو بادشاہ نے عمر خیام کو طلب کر لیا اور ان کے لئے بڑے پیمانے پر اصلاح تقویم کا دفتر قائم کیا گیا سن اسوی کے موجودہ تقویم یعنی جدید کیلینڈر کا بانی عمر خیام کو ہی سمجھا جاتا ہے اہل روم عمر خیام کو مشرق کا والٹیر بھی قرار دیتے ہیں بعض مغربی محققین کے مطابق جدید یورپ کے اکثر فلسفیوں کے خیالات و نظریات عمر خیام کے فلسفے سے محقوظ ہیں مورخین اور تذکرہ نویس اس پر متفق ہیں کہ عمر خیام اپنے زمانے کا نہایت قابل اور جید عدیب و فلسفی نجومی، مہر فلکیات اور ریاضی دان تھا لیکن آٹھ سو برس تک ان کے نام کو جس نے زندہ رکھا وہ اس کی شائری ہے اگرچہ عمر خیام کی شائری ربائیات تک محدود ہے لیکن اسلوب بیان کی جدت، قوت تخیل، طرز استدلال، شوخی و ذرافت اور فلسفیانہ طرز تکلم کے وعث عمر خیام کو نہایت آلہ درجہ کا شائر تسلیم کیا جاتا ہے ان کی ربائیات کی تدات ایک ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے انڈیا ہاؤس لندن، نیشنل لائبریری پیرس، ایشیا ٹک سوسائٹی کلکتہ اور اورینٹل پبلک لائبریری بانک پور کے قدیم قدب خانوں میں عمر خیام کی ربائیات کے کلمی نسخے آج بھی موجود ہیں نقادوں کا کہنا ہے کہ عمر خیام کی ربائیات سے اس کے عقائد پر استدلال کرنا غلط ہے کیونکہ شائری کے پردے میں معلوم نہیں شائر کیا کچھ کہہ جاتا ہے خیام کو بعض لوگ ملحد اور زندیق کہتے ہیں جبکہ اس کے برعکس بعض لوگوں کے نزدیک وہ طبقہ صوفیہ میں شامل ہے عمر خیام کے عقائد و عامال کو تنقید نشانہ بنانے کی بڑی وجہ غالباً ان کی ربائیات میں ساکھی اور شراب کی مداہی و تحسین ہے لیکن بیشتر ناکدین کے مطابق درحقیقت یہ ایسی کوئی قابل اعتراض بات نہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مشرقی شائری کا تو خمیر ہی شراب سے کشید ہوا ہے لہٰذا اس کی ربائیات بھی شراب کے ذکر سے خالی نہیں تہم گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دراصل ان ربائیات میں فلسفے کے بڑے بڑے رموز و اسرار بیان کیے گئے ہیں یوں تو ایران میں ہزاروں نامور شائر گزرے ہیں لیکن فلسفیانہ خیالات کے لحاظ سے عمر خیام کا طرز سب سے نرالا ہے اس کے ہر مشرے میں حکمت و فلسفہ بھرا ہوا ہے خصوصاً نظام عالم، اسرار کائنات اور وجودہتی کے نکات کو عمر خیام بڑے اچھے پیرائے میں بیان کرتا ہے عام شورا کی تقلید میں عمر خیام نے غزل اور قصیدے میں اپنی عمر برباد نہیں کی بلکہ اپنے مفید خیالات کے اظہار کے لیے اصناف شیر میں سے صرف ربائی کو منتخب کیا کیونکہ بڑے بڑے مطالب جس ترکیب اور ترطیب سے ربائی کے سانچے میں ڈل جاتے ہیں وہ کسی دوسری سانف میں ممکن نہیں عمر خیام نے چار دسمبر گیارہ سو اکتیس کو نیشہ پور میں وفات پائی موسیقی